بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت حضرت عائز بن عمر رضی اللہ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ داڑی اور سینہ خون آلود ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی راوی کہتے ہیں حضرت عائز رضی اللہ عنہ نے اپنے زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسلہ دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بلکل صفیت اور چمکدار پائی نمبر تین ایک فرضہ کے بارے میں حج کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہٰذا تم اس کو ادا کرو مسلم شریف کی روایت نمبر چار ایک سنت کے بارے میں پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تقلیف سے محفوظ رہیں گا لیکن آہستہ سے پڑھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو ترجمہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور بہت سے مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے ابن ماجہ کی روایے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دینی بھائی کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے تم دنیا میں اچھے رہو تمہارا اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے ہم چھوٹے چھوٹے عمل کو بہت چھوٹا سمجھتے حالانکہ روایتوں میں حدیثوں میں شریعت میں اس عمل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ہم کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بری تدبیریں کرنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ بری بری تدبیریں بری چال کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوں گا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی سورہ فاطر لوگ دوسروں کو تکلیف اور دھوکہ دینا اور پریشانی میں مبتلا کرنا اور نقصان پہنچانے کو اپنے آپ میں ہوشیاری سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول میں قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ ان کو کل قیامت کی دن بہت سخت عذاب میں مختلا کریں گا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا سامان چند روزہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لئے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوں اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائیں گا سورہ نسا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ہر نبی کا حوض ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نبی کے لئے ایک حوض ہوں گا اور انبیاء آپ اس میں فقر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لئے آتے ہیں مجھے امید ہیں کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوں گی ہمیں بھی فقر ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ترمیزی شریف کے روایت نمبر نو طب نبی ویسے علاج سنا کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی ترمیزی شریف کے روایت ہیں فائدہ سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً دو اینچ لمبی اور اینچ چوڑی ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے فول ہوتے ہیں اس کی پتی قبضہ کے مریض کے لئے مفید ہیں نمبر دس نبی علیہ السلام کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھالے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے مسلم شریف کی روایت ہے دعوت کے قبول کرنے میں ایک چیز کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس بندی کی کمائی کیا ہے حلال ہیں یا حرام ہیں اور جو کھلا رہا ہے وہ ہمارے لئے حلال ہیں پاکیزہ ہیں یا حرام ہیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے وہ شرائط اگر پائیں گئے اور وہ ساری چیزیں ہم کو نظر آئیں تو اس کے دعوت قبول کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں